بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبائی ملازمین اور پنچنر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے پرانے پنچنر کے لیے بھی زبردست خوشخبری ہے اور زبردست اپ ڈیٹ ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بائی لائکن کو پریس کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پنچن اصلاحات پرانے پنچنر بچ گئے مطلب ہے کہ پنچن اصلاحات جو ہوں گے ان کا پرانے پنچنر سے تعلق کو نہیں ہوگا تین الانسز میں سو فیصد اضافہ سبائی ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ اسی طرح پنچن پر ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے کیونکہ یکم جولائی دوہزار چوبیس کے بعد پنچن اصلاحات نافذ ہوں گے اس کے بعد جو پنچن ہوگی مکمل طور پر اس کو ختم کر دیا جائے گا یعنی اس کے بعد جو گورنمنٹ کی طرف سے پنچن دی جاتی ہے وہ کسی بھی ملازم کو نہیں ملے گا یعنی جو بھی نیو ریکروٹمنٹ ہوگی اس میں پنچن کو مکمل طور پر آؤٹ آف سورس کر دیا گیا ہے یعنی پنچن کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے لیکن ان اصلاحات کا پرانے پنچنر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو وہ پنچن لے رہے ہیں چاہے وہ فائملی پنچنر ہیں چاہے بزرگ پنچنر ہیں چاہے جو بھی ہیں ان پر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا فائملی پنچنر کو ویسے پنچن ملتی رہے گی جس کنڈیشن پر جس طرح وہ پہلے پنچن لے رہے ہیں ان کے پنچن پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ خبر ہے یکم جولائی سے نئی رضاکارانہ پنچن سکیم لانے کی تیاریاں مکمل یعنی کنٹری بیوٹری پنچن سکیم ہے وہ لائے جا رہی ہے مجموعی طور پر پنچن اخراجات روان سال چھ سو نو بلین روپے سے تجاوز کر گئے ہیں اصلاحات کے لیے بھی عمل اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں تین صوبائی لانسز میں سو فیصد اضافے کا امکان ہے اس میں ایک کنونس لانس ہے میڈیکل لانس ہے ہاؤس رنٹ ہے ان تینوں لانسز کو سو فیصد بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ میڈیکل لانسز چاہے وہ پنچنر کی ہے چاہے ملازمین کی ہے بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح جو کنونس لانس ہے وہ بھی بہت کم ہے کیونکہ جو فیول کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اسی طرح ہاؤس رنٹ ظاہری بات ہے مہگائی کے ساتھ ساتھ جو گھرے لیو کرائے کے اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں جن ملازمین کے اپنے گھر نہیں ہیں اکثر ملازمین کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے قرائے ادا کرنا بہت ہی مشکل ہے سپیشلی جو صوبائی ملازمین ہیں جبکہ جو وفاقی ملازمین ہیں ان کو اس مد میں کچھ ایج حاصل ہے گریڈ سولہ سے بائیس کی افسران کی مرات میں کمی کی تجویز حالانکہ جو گریڈ سولہ ہے اس سے سترہ تک یہ دو گریڈز ان میں تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں ان کے جو گریڈ سولہ ہیں ان کو اگر نچلے گریڈوں میں ملا جائے تو ٹھیک ہے وفاقی حکومت نے یکم جولائی سے نئی رضاکارنہ پینشن سکیم لانے کی تیاری مکمل کر لی ہے ملک بر میں نئی رضاکارنہ پینشن سکیم نافذ العمل کر دی جائے گی جبکہ پرانے بھرتی سرکاری ملازمین کی پینشن بجٹ ہی سے قبل دی جائے گی یعنی ان کو جو بھی پرانے بھرتی سرکاری ملازمین ہیں ان کو پینشن دی جائے گی نئی پینشن سکیم کو تیار کر لیا گیا ہے جس کے تحت نئے سرکاری ملازمین کو حکومتی پینشن کی بجائے رضاکارنہ پینشن سکیم دی جائے گی سرکاری ملازمین کی رضا مندی سے ان کو نئی سکیمیں منتقل کیا جائے گا اگر سرکاری ملازم پہلے جو موجود ہیں وہ رضا مند ہوں گے تو پینشن اخراجات کو محدود کرنے کے لیے رضاکارنہ پینشن سکیم شروع کی جاری ہے معاشی حالات کے باعث ملازمین کے جلد ریٹائرمنٹ کا رجانٹ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے مجبوری طور پر پینشن اخراجات روان سال 6.9 ملین روپے سے تجاوز کر گئے ہیں پینشن ختم کرنے کے لیے موثر اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی پینشن اصلاحات صوبے میں نافذ کر دیئے ہیں آئی ایم اف کا پاکستان سے پینشن پر ٹیکس کے نفاظ کا مطالبہ یعنی ٹیکس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے آئی ایم اف نے پینشن سکیم پر متعدد مراد کا ختمہ کیا جائے حکومت کو اضافی 25 ارب روپے بچت ہوگی یعنی پینشن سکیم پر اگر عمل درامت ہو جاتی ہے تو 25 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے لیکن جو جتنے انڈیسٹریز ہیں جو بھی محکمے ہیں جو بیکار پڑے ہیں اس میں سٹیل مل ہے پی آئی اے ہے ان کی طرف حکومت کی توجہ کم جا رہی ہے بجائے پینشنر کی پینشن کو کم کریں یا ان پر پابندیاں لگائیں انہی جو سٹیل مل ہے پی آئی اے ہے ان کو آؤٹ سورس کر دیں حکومت کے تمام اخراجات پورے ہوگی ہے عالمی مالیاتی فن نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ شہری اور اسکری اداروں کے رٹائر افراز کی پینشن پر ٹیکس کا نفاذ کریں متعدد پینشن سکیم جس پر ٹیکس سے سنا دیا گیا ہے انہیں ان سے واپس لیا جائے یعنی ٹیکس ہر کسی پر لاؤ کریں لیکن یہ ہے جس طرح جتنے بھی تنخواہ دار طبقہ ہیں ان کو ٹیکس چھوٹ ہے کچھ لیمٹ تک اسی طرح جو کم پینشن والے افراد ہیں جن کی پینشن کم ہے ان سے ٹیکس نہ لیا جائے تو بہتر ہے جن کی پینشن ایک لاکھ سے اوپر ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے تو بہتری ہے آئی ایم ایف کا وفد جمرات کے روز خموشی سے اسلام آباد پہنچا جہاں وہ کرزے کے سلسلے میں حکومت پاکستان سے بات چیت کرے گا واضح ہے کہ آئی ایم ایف کی جانے سے پینشن لینے والے افراد پر ٹیکس کے نفاذ ان میں بہت سی تجاویز میں شامل ہے جو ادارہ چاہتا ہے کہ آنے والے بجٹ میں شامل کیا جائے اسی طرح دو صوبہ ہی حکومتیں ہیں جس میں پنجاب ہے پنجاب ہے ان نے دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز رکھی ہے تنخواہوں اور پینشن میں جبکہ بلوجستان اور سندھ میں ملازمین کو تنخواہوں کے عمد میں پینتیس فیصد تک دیا جا رہا ہے ڈیمان پچاس فیصد کی تھی لیکن پچاس فیصد کی وجہ ہے اب ملازمین کو تنخواہوں اور پنجاب کے عمد میں پینتیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ مطالبہ بھی ہے پاکستان مجموعی قوم پدوار کے نصف فیصد مزید محصولات جمع کرے اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ملازمین ہیں پنجاب ہیں ان کے دکھ تکالیف کم کرے ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ ملازمین کو خوش رکھے آمین